اسلام علیکم مہترم ناظرین اکرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پہ آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں بیل آئیکن کو پریس کریں کہ تو ویڈیو کو لازمی نوٹیفشن آپ تک پہنچیں گے پریوان آرمینیا اے پی پی نگورنو کارا باہ کے خلاب باری لڑائی جمعیرات کے روز بھی جاری رہی جس کے انتیجے میں آرمینیا اور آدربائیجان کے تجارتی کاروباری زمیدران حملوں اور ترکیوں اور روس کو اس تنادہ کی طرف راگر کرنے کا خطرہ بڑھا رہے ہیں ماسکو میں گفتکو کرتے ہوئے روسی صدر ولادی میر پوتن نے کہا کہ روس کو حاصل کردہ چار عفتوں سے مشترکہ معلومات کے مطابق کتے میں لڑائی کے تقریباً پانچ ہزار کے قریب ہیں پوتن نے جلد بہمی مذکرات کی ضرورت پر زور دیا آزربائیجان کی بزارت دفاع نے آرمینیا پر الزام لگایا ہے کہ اس نے اپنے علاقے سے کئی بلیسٹک مزائل فیر کی ہیں یہ شہر آزربائیجان کے شہر گالا الہ سیازان کردی میر پر واقع ہیں جو نگورنوں کراکب میں لڑائی کے علاقے سے دور واقع ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ یہاں کوئی کسلوٹ ٹیز نہیں ہے آرمینائی فوج نے اس دعوے کو مضموم جھوٹ کے طور پر مصرد کر دیا نگورنوں کاراباک آزربائیجان کے اندر واقع ہے لیکن انیس سو چنانوے میں ہونے والی جنگ کے بعد سے آرمینیا کی مہی آفتہ نسلی آرمینائی فوج کے کنٹرول میں ہے ستائیس سبتمبر کو شروع ہونے والی لڑائی میں پہلے ہی سینکڑوں فراد ہلاک ہو چکے ہیں اور اس تنازہ میں اب تک کا سب سے بڑا اضافہ ہوا ہے جنگ کا خاتمہ روس سے دو ٹو کے ہوئے فائر سب فوری طور پر منظم ہو گئے اور مطارف فریقہ نے باری توب خانے اور راکٹوں اور ڈرونوں سے فائرنگ کا تبادلہ جاری رکھا ہے آزربائی جان کا صدر الہام الیف نے کہا ہے کہ دشمنوں کے خاتمے کے لیے آرمینائی فوج کو نگورنو کاراباک سے دست بردار ہونا چاہیے انہوں نے اسرار کیا ہے کہ آزربائی جان کو یہاں قاتل ہے وہ تقریباً تین دہائیوں کے دران بینلو قومی سالسی کے بعد ترقی نہیں پایا ہے روس ریاستہ متحدہ امریکہ اور فرانس نے تنازہ میں سالسی کے لیے نام نہات منسی گروپ کی سربراہی میں یورپ میں سلامتی اور تامن کی تنظیم برائے یورپ میں تشکیل دیا ہے لیکن ان کے سیاسی تصویہ بار باتید کرنے کی کوشیں تحتل کا شکار ہو گئی ہیں روح آرمینائی وزیراعظم نکول پشنیون نے بودھ کے روز جواب دیا کہ آزربائی جان کا جارانہ موقف محصر طور پر اس متعابے کے مترادف ہے کہ نگورنو کارباغ اتحار ڈال دے اور اس کے تحت سفارتکاری کی کوئی کنجائش باقی نہ رہے پشنین نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نگورنو کارباغ معاملے کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کے لیے اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے نگورنو کارباغ حکام کے مطابق ان کی آٹھ سو چوہتر فوجی علاق ہو چکی ہیں ہو چکے ہیں اور تیس سے زیادہ عام شہری آزربائی جان نے اپنے فوجی نقصانات کا انکشاب نہیں کیا لیکن کہا ہے کہ 63 شہری علاق اور 292 زخمی ہوئے ہیں پتن نے جمعی رات کو بینل قومی خارجہ پولیسی کے مہارین کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روس کے پاس ایسی اطلاعات ہیں جو اس بات کی نشاندی کرتی ہیں کہ لڑائی کے تازہ ترین وہ بہت سے اب تک مشترکہ علاقتوں کی تضاد پانچ ہزار کے قریب ہے انہوں نے کہا کوئی بھی روس کی طرح علاق کو حل کرنے میں دلچسپین رکھتا انہوں نے آرمنیا اور آزربائی جان دونوں کے ساتھ ماسکو کے قریبی تعلقات کا اشارہ کرتے ہوئے کہا روس جس کا آرمنیا میں ایک خوضی اڈا ہے اور ماسکو پر اپنے اتحادی کی حاضرت کا معاہدہ کرنے والا ایک سلامتی معاہدہ ایک نازق توازنہ عمل میں ملوث رہا ہے اور آزربائی جان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات برقرار رکھنے اور ترکی کے ساتھ بات نظمی سے بجھنے کی کوشش کر رہا ہے پتین نے کہا ہمارے لئے آرمنیا اور آزربائی جان برابر کے شریک ہیں اور لوگوں کو مرتے دیکھنا ہمارے لئے بہت بڑا عالمیہ ہے آرمنی وزیراعظم نے ترکی پر الزام لگایا کہ وہ آزربائی جان کے نگورن و کاراباک پر عملے کی اوصلہ بزائی کر رہا ہے اور جنگ بندی پر کسی بھی کوشش کو روک رہا ہے ترکی جو نیٹو کا ممبر ہے نے طاقت کے ذریعے اپنی ساتھ زمینوں پر دوبارہ دعویٰ کرنے کے لئے اپنے تحادی کے حق کا ستی سے دفعہ کیا ہے اس تناہر میں آلہ ستی سفارتی کردار کی مضمت کیا ہے پچھلے سالوں میں ترکی کی طرف سے فراہم کردہ ڈرون اور ٹویل فاصلے تاک راکٹ نظاموں نے آزربائی جان کی فوج کو مدان جنگ میں ایک مضبوط سہارا فراہم کیا ہے ترک نائب صدر فات اوکٹے نے بودھ کو انتباہ کیا ہے کہ اگر باقوں کی طرف سے اس طرح کے درخواست کی گئی تو انکر آزربائی جان میں فوج بیجنے سے دریغ نہیں کرے گا انہوں نے سی این این ترک پر کہا آزربائی جان اور ترکی کے درمیان فوجی تعاون سے متعلق معاہدے ہیں اگر آرمینیاں غیر متوقع دامت اٹھاتا ہے اور باقوں کی طرف سے فوج بیجنے کی درخواست کی جاتی ہے تو ترکی ہچک چارٹ محسوس نہیں کرے گا اگرچہ روس اور ترکی نگورنو کارا باق تنازہ کے بارے میں متوقع نہیں ہیں لیکن پوتین نے ماسکو اور انکرہ کے مابین مضبوط تعلقات پر زور دیا روسی قنون ساز کونسٹنٹن ذاتولین نے جمعیرات کو استدلال کیا کہ ماسکو اور ارمینیا کے توفظ کے لیے فوجی مداخلت کرے لیکن کریملن نے اس کا مطالبہ مسترد کر دیا ذاتولین کے بیان کے بارے میں پوچھے جانے پر پوتین کے ترجمان دمتری پیسکو نے جواب دیا کہ پور امن تصفیہ کا کوئی متبادل نہیں ہے تنازہ میں سالسلی کے بڑے کردار کے لیے ترکی کے دعوے کرنے پر تفسرہ کرتے ہوئے پیسکو نے کہا کہ اس طرح کی سالسلی کو دونوں متحارف فریقوں کو قبول کرنا ہوگا اور ارمینیا نے آزربائی جان کی امایت کی وجہ سے ترکی کی شمالیت کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے اس رپورٹ میں ماسکو میں اسوسییٹڈ پریس لکھاریوں بلادی میر اسیشن کوف اور لندن میں ایڈا سلسنوفا نے تعمل کیا موسیقی